ہیلو فرنڈز میرا نام ہے دعوت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پر علی اینڈ دعوت شو ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگ کے لے لے کر آیا ہوں بڑی آج دن بھر کی تمام بڑی خبریں علی ہمارے ساتھ موجود نہیں رہیں گے ان کو تھوڑا سا کام تھا سو بیزی تھے آج نہیں آسکے ہیں سٹوڈیو نہیں پہنچ سکے ہیں لیکن پہلے جلدی سے آپ کو آورویو دیتے ہوں جو بڑی بڑی خبریں آج کی ہماری پہلی تو ڈسکرس کریں گے شوہی بختر کا ایک بڑا ہی ایک سٹرینج سٹیٹمنٹ آیا ہے ویراٹ کولی کو لے کر وہ کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکرس کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ کراچی کنگز اور ممبئی انڈیس کیونکہ دونوں ٹرافی وینرز ہیں تو دونوں کا کچھ پرائز جو ان کو ملے ہیں وہ اس کا تھوڑا سا موازنہ کریں گے کیا کیا پرائزز ان کو ملیں اور کتنے ملیں اور کس کو کتنے زیادہ ملیں اس کے بعد بات کریں گے عشان شرما کیونکہ فٹ ہو گئے ہیں اور اب وہ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ اس تمام کے تمام ٹیس میچز جو ہیں وہ کھیلیں گے اس کے بارے میں ڈسکرس کریں گے اس کے علاوہ شمی اور بمرا کو روٹیشن پالیسی کے تحت یوٹیلائز کیا جائے گا ODI and T20 سریز میں وہ کیا ماجرہ ہے اس کے بارے میں ڈسکرس کریں گے اس کے بعد ہرمجن نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے بارے میں ڈسکرس کریں گے یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کاش چوپڑا نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے بارے میں ڈسکرس کریں گے اس کے علاوہ چکیب الحسن جو بنگلہ دیشی کپتان بھی ہیں ایکس کرکٹر بھی ہیں بنگلہ دیشی ایکس فورور کپتان بھی ہیں ایک سال کا بین لگا کر آ رہے ہیں وہ بڑے مسئلے میں فز گئے ہیں مطلب مسئلے بھی مسئلے ان کے آ رہے ہیں ٹرابل بھی ٹرابل ہو رہی ہے کافی ان کا ایک پرابلم چل رہا ہے ان کو جان کو بھی خطرہ ہے ان کی وہ کیا ماجرہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ویراد کولی نے دوبارہ سے دل جیتنی ہے ایک بہت اچھا انہوں نے اقدام کیا ہے وہ کے سینے اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے ویراد کولی نے ایک کھلاڑی کے بچے اس کے بیٹے کو گفت بھیجا ہے ویرات کولی نہیں بلکہ اور بھی دو تین کھلاڑی ہے جنہوں نے ان کو گفٹ بھیجا وہ کس سین ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سٹیو وہ نے ویرات کولی کے نا ہونے پر سرپرائز کا انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت سرپرائز ہوں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اس کے علاوہ بھی ایک دو بڑی بڑی خبریں ہیں ان سے تمام کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ماری چاند پر پہلی بارے ہیں اشان شرما کو لے کے کیونکہ اشان شرما اب بلکل فٹ نظر آ رہے ہیں اور اشان شرما کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ انہوں نے پریکٹس سٹارٹ کر دیا ہے اور بلکل ریدم میں نظر آ رہے ہیں اور اگر اشان شرما کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اشان شرما دو سال سے جو پہلے اشان شرما تھے وہ کوئی اتنی امپورٹن نہیں تھے نہ ان کی کوئی اتنی بال میں سپیڈ نارمل تھی نہ سوئنگ تھا نہ اتنی اچھے کٹر کو کرتے تھے ایک نارمل اور آرڈنیری بولر تھے لیکن اشان شرما کو کر آپ ڈیڑھ سال میں دیکھ رہے ہیں اور ٹیسٹ میچز میں جب سے ویرات نے ان کو پراپر یوز کرنا شروع ہوا ہے تو ون آف دا بیسٹ بولر بنے ہوئے ہیں پراپر سوئنگ ہے ان کے پاس ان کی بس بولنگ سپیڈ ہے ان کے پاس اور لمبے قد کا جو ہم پہلے کہتے تھے کہ شاید وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے تھے پراپر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آسٹریلین سریز میں بہت بہت اہم رول رہے گا شان شرما کا کیونکہ اب ظاہر اب وہ جس فارم میں نظر آ رہے ہیں پچھلے ڈیڑھ سال میں اور دو سال میں جو انہوں نے گند بازی کیا ہے وہ سب سے بہترین گند بازی کیا ہے بلکل انہوں نے بمراہ اور شمی کے لیول پر جا کے گند بازی کیا ہے تو یہ بہت بڑی خوشائید خبر ہے اچھا اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو خبر آ رہی ہے وہ بمراہ اور شمی کے حوالے سے آ رہی ہے کہ اب ٹیم منجمنٹ نے یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ بمراہ اور شمی کو ODF D20 میں روٹیشن پالیسی کے تحت کھلا جائے گا یعنی کہ possible یہ ہے کہ شاید ایک میچ میں بمراہ کو کھلا جائے تو دوسرے میں شمی کو کھلا جائے یعنی کہ پلائنگ لائن میں ایک کو کھلا جائے گا اور وجہ صاف ہے کہ تیس میچس بھارت اس بار بہت سیریس لے رہا ہے اور ٹیس میچس کو جیتنا بہت ضروری ہے ٹیم انڈیا کے لیے اس لیے کو مدن نظر رکھتے ہوئے ٹیم انڈیا نے سوچا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی ایک کو کھلائیں گے اور یہ ایک طرح سے اچھا ڈیسیشن بھی ہے کیونکہ ODF D20 کی ٹیم جو ہے بھارت کی وہ کافی مضبوط نظر آ رہی ہے اور آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانے کی پوری اس کے طرح طاقت ہے لیکن جو ٹیس میچس ہے وہ ایک کافی بہت مشکل ٹاس ہے کیونکہ کوئی بھی ایشن ٹیم جاتی ہے اس کو آسٹریلیا کو ٹیس میں ہرانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو برحل یہ ایک اچھا اقدام رہے گا لیکن اس کے بارے میں ڈیویٹ رہے گی اور آگے آنے والے شوز میں بھی اس کے بارے میں بات کریں گے تھرڈ نمبر میں بات کرتے ہیں حربجن سنگھ نے کیل راہول کے بارے میں ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر جتنے بھی پلیس واپس آئنگ اور آپ کہیں گے کہ یار اس پلیئر نے بوندیاں اڑا دیا ہے دھوم مچا دیا ہے آگ لگا دیا ہے انہی مچا دیا ہے تو وہ لڑکا کیل راہول ہوگا کیونکہ آسٹریلیا میں وہ کہہ رہے ہیں جس سب سے پرامننٹ پلیئر ہوگا جس کو سب واہ واہ کریں گے بھارت آنے کے بعد وہ کیل راہول ہوگا اور انہوں نے بہت امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے پریڈکشن بھی کیا ہے آسٹریلیا اور انڈیا کی تیسٹریلیا اور اوڈیا اور ٹیٹونڈی سے انہوں نے کہا ہے کہ اوڈیا اور ٹیٹونڈی تو بھارت آرام سے جیت جائے گا ایزی لیڈ ٹو اوڈیا سیریز بھی جو ہے وہ دو ایک سے ہرا دے گا ٹیٹونڈی بھی جیت جائے گا لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹیسٹ میں بھارت کو میں تو امید کا لگا رہوں گے لیکن ٹیسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آسان نہیں ہیں ٹیسٹ میچز بھارت کے لئے جتنا بہت مشکل کام ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میری امید یہی ہے کہ بھارت ٹیسٹ جیتے گا لیکن ٹیسٹ میچز جتنا بھارت کے لئے اس بات اتنا آسان نہیں ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں انڈیا اور اسٹریلیا کی سیریز کو لے کے پجارہ پہ کہا گیا ہے آسٹریلین کے کچھ رگی پونٹنگ نے بھی کہا ہے اس کے علاوہ میگرا نے بھی بولا ہے اور بھی دو تین کرٹیٹرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پجارہ کے لیے یہ سریس آسٹریلیا کتنی آسان نہیں ہوگی کیونکہ پیس میچیس میں سب سے بڑا جو ہے پلنٹ ٹیم ایڈیا کا ساری نظریں ساری آئیس دسور ہوں گی وہ چتشور پجارہ ہی ہوں گے اور پجارہ نے جو لاسٹ سریس انڈیا کو آسٹریلیا میں جتائی تھی ظاہر ہے اس سے پہلے کوئی بھی ایشین ٹیم اتنے بڑے بڑے کھلاڑی آئے کبھی نہیں جتوا سکے جو پجارہ نے کر کے دکھایا ہے تو پجارہ سے امیدیں لگا جا رہی ہیں لیکن میگرا کا یہ سٹیٹمنٹ تھا انہوں نے کہا ہے کہ پجارہ نے کیونکہ کرکٹ نہیں کھیلی آئی پیر میں بھی وہ نہیں تھے ایون آئی پیر میں نہ ہونے پر پجارہ نے بڑا مائیوسی کا اظہار کیا تھا لیکن آئی پیر میں پجارہ نہیں ہوں گے آئی پیر میں نہیں کھیلے ہیں پجارہ اور بڑے ٹائم سے ٹیسٹ کرکٹ ہوا نہیں ہے انڈیا نے لاسٹ نیزیلین ٹیٹور کیا تھا اور وائیڈ بول کرکٹ میں ہمیں پجارہ نظر نہیں آئے تو ان کا کہنا ہے کہ پجارہ تھوڑے سے رسٹی ہو سکتے ہیں تھوڑا سا ان کو ٹائم لگے گا پریکٹس میچس ہیں لیکن ایک دو پریکٹس میچس کے ساتھ وہ اتنا فارم بحال کرنا مشکل ہو جاتا ہے دمسٹک میں تو وہ کھیلتے رہے ہیں لیکن نیشنل لیول پہ کھیلنا ایک الگ بات ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پجارہ شاید تھوڑے سے رسٹی ہمیں نظر آئیں تو پجارہ کے لیے سیریز مشکل ہو سکتی ہے ساتھ ہی پجارہ کبھی اس پہ سٹیٹمنٹ آگیا اور پجارہ نے کہا ہے کہ ایسا کوئی بھی ہزار ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ انڈیا سیریز جی سکتا ہے اور انڈیا سیریز میں فیوریٹ ہے اور ہمارے پاس تمام وجوہات ہیں کہ ہم سیریز جیتے ہیں ہمارے اندر ڈیڈیکیشن ہے پیشنیٹ ہیں ہم ڈیفینڈنگ چیمپئن ہیں ہم ہرا کر رہے ہیں اور ہمارا بیلنس بہت اچھا ہے ٹیم میں یونٹی ہے اور ہم آسٹریلہ کو ہرائیں گے پجارہ کا بھی سٹیٹمنٹ اس پر آ گیا اس کے بعد آپ کے ساتھ بات کر لیتا ہوں شوئیب اختر کے حوالے سے جو خبر آ رہی تھی شوئیب اختر نے ویراڈ کے بارے میں ایک تو انہوں نے سٹیٹمنٹ ڈروہیت اور ویراڈ کے بارے میں کپتانی کے بارے میں بھی دیا ہے ساتھ انہوں نے ایک ویراڈ کے بارے میں بڑی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے شوئیب اختر کہتے ہیں کہ آر سی بی کے میچز میں اور آئی پیل کے میچز میں کہتے ہیں بیسے تو میں نے کام میچز کو فالو کیا لیکن کہہ رہے تھے کہ میں نے کچھ میچز کو دیکھا ہے اور مجھے ویراڈ بہت ہی بور نظر آ رہے تھے بہت ہی لگ رہا تھا کہ وہ کپتانی سے بہت بور ہو گئے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ ویراڈ کو دس سال سے زیادہ ہو گیا وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں لگتار کھیل رہے ہیں تو شاید اب وقت آگئے کہ ویراڈ کو یہ پھولا پھولا سا بور ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اب ان کا بہت تھکاوت ہو گئی اب ان کے قلدے بہت تھک چکے ہیں تو بہتر ہے کہ اب آپ ایک فارمٹ کی کپتانی یعنی کہ ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی جو ہے وہ اب آپ روحید کے سر دے دیں ساتھ انہوں نے یہ بات یہ بھی کر دی کہ اگر روحید کو ٹیسٹ میں کپتانی دی جاتی ہے اور ویراڈ کی غیر موجودگی میں ویسے تو رہانے کپتانی کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر روحید نے اچھا پرفارمسز دکھا دی آسٹیلیا میں تو کہتے ہیں کہ پھر یہ ڈیبیٹ شدہ دختیار کر جائے گی کہ ایک فارمٹ کا کپتان یا کپتانی کو سپلٹ کر دیا جائے ویراڈ اور روحید کے درمیان نہ صرف تیرو فارمٹ میں ویراڈ کو کپتانی دی جائے بلکہ اس کو سپلٹ کرنا پڑے گا لیکن یہ والا سٹیٹمنٹ تو چلیلی ڈیبیٹ تو چالی رہی ہے کافی سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ کپتانی میں کیا ہونا چاہیے ممبئی انڈینز کے جیتنے کے بعد کہ کیا کپتانی ڈیبائیڈ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے لیکن جو سب سے زیادہ جو انہوں نے جو ایک تانگ کیا اور سٹرینج سٹیٹمنٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں محسوس ہوئی ہے وہ یہ جب انہوں نے کہا کہ ویراڈ بور ہو گئے ہیں آئی پیل میں ہمیں نظر آیا کہ وہ بہت ہی بور دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے کہا شاید میں بھی یو بائی سیکیور انوائرمنٹ تھی اس کی وجہ سے شاید انہوں نے بولا شاید اس کی وجہ سے ان کی ایسی سیچیوشن ہوئی بھی تھی لیکن ہم نے سنا ہے ویراڈ کو ویراڈ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں پیشنیٹ ہوں کرکٹ کو لے کر اور میں پیشن سے کرکٹ کھیلتا ہوں جس دن مجھے ایسا لگے گا کہ میں پیشن میرا تھوڑا سا بھی کام ہو رہا ہے میں کرکٹ کو خیر بات کہہ دوں گا میں گوڑ بائی کہہ دوں گا یہ ویراڈ کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن اگر شوئے بختار ایسا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ایسنگ یہ انہوں نے کسی بھی کرکٹ کا کرکٹر کا کوئی بھی کرکٹر ہو چاہے ویراڈ ہو چاہے کوئی پاکستانی کرکٹر ہو چاہے انگلیش ہو آسٹریلیان کرکٹر ہو یہ تو انہوں نے اس کی دیڈیگیشن اس کے پیشن کے پر سوال اٹھا دیا ہے تو اس پر لوگ کافی جو ہیں وہ ناخوش بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ ان کو نہیں کہنا چاہیتا ہاں آپ کوئی اور بات کر سکتے تھے لیکن اگر انہوں نے یہ بات کیا کہ اس کا پیشن کم نظر آ رہا ہے وہ بور دکھائی دے رہا تھا آئی پیل میں تو یہ کافی سوال اٹھا رہا ہے شوئے بختار نے جو سٹیٹمنٹ دیا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وراد ٹھیک ہے ہارڈ جیت الگ ہوتی ہے لیکن وراد بہت ہی ڈیڈیگیشن کے ساتھ وہ آئی پیل ہو یا کوئی بھی کرکٹ میچوں وہ کھیلتے ہیں اچھا اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آ رہا ہے وہ وراد کولی کو ہی لے کر آ رہا ہے وراد کولی ایک سینٹائزیشن سینٹائزر ایک پرادکٹ کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے ایک برینڈ اس کے بیسٹر بھی ہیں تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس سے جتنا پیسہ ملے گا وہ تمام کا تمام پیسہ وہ بچوں پر لگائیں گے اور لگ بھگ دس ہزار بچوں کو وہ اس سے فیڈ کرائیں گے اور ان کی تعلیم وغیرہ پر جو ہے وہ خرچہ جو ہے وہ رکھیں گے ان کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کریں گے ان کے اوپر جو ہے وہ ڈونیٹ کریں گے یہ بہت ہی ایک اچھا ہے وراد نے اقدام دیا اور کافی لوگ اس پر ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو خبر آ رہی ہے وہ چہل کے حوالے سے آ رہی ہے چہل نے جو ہے وہ ایک پک اپنی اپلوڈ کیوئی تھی اور اس میں جو ہے وہ بیٹنگ پریکٹس مطلب ہیلمٹ وغیرہ پینا ہوا تھا تو اس پر جو ہے وہ کافی دنیا کے کرکٹرس نے ان کا بڑا مزاق اڑایا رشب پان سے لے کے ڈیل سٹین سے لے کے تمام کرکٹرس نے جو ہے ان کا خوب ان کی جو چھٹخلیاں کی اور مزاق اڑایا کیونکہ چہل کو میں پتہ ہے کہ بیٹنگ کرنا بلکل ہی نہیں آتی ہے ساتھ ہی چہل اپنے انسٹرگر بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوے ایک اور خبر ہے وہ ویراد کولی کو ہی لے کر آ رہی ہے ویراد کولی نے این بیل جو ہیں ان کے سن کی بچڑے تھی اور وہاں پر ویراد کولی نے گفت بھیجا ان کو جس پہ انہوں نے تھینکس کا میسج کیا اور کافی فینس ویراد کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آفزہ فیلوڈ کا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز چلڈرن یہ ٹوورڈز کڈ بہت ہی ایک اچھا ہے ساتھی بن سٹوکس نے بھی ان کو گفت بھیجا ہے این بیل کو اور اس میں این بیل نے بھی شکریہ ادا کیا اور اپنے ٹویٹر پہ ان تمام کریٹرز کا تھینکیو سو مچ کہایا ان کو اس کے علاوے جو ہمارے پر خبر نکل کر آ رہی ہے وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے خبر آ رہی ہے بنگلہ دیش کریٹ بورڈ کے جو بنگلہ دیش کریٹ بورڈ نے اور آئی سی سی نے کیونکہ بین لگایا تھا شکیب الحسن کے اوپر ایک سال کا وہ جو انہوں نے سپنڈ کیا وقت ہونے وہ تو ختم ہو گیا لیکن پہلے ہمیں آپ کو بتایا تھا کہ بی بی ایل یعنی کے بیگ بیش میں ان کا کانٹریکٹ تیرمنیٹ کر دیا گیا اس کے بعد کلکتہ میں شکیب الحسن نے ایک ہندو ریلیجن کا ایک فنشن تھا جنہوں نے اٹینڈ کیا اس کے بعد ان کو کافی دھمکیاں ملنا شروع ہو گی جس کے بعد کافی جو ہے وہ بی سی بھی گھبرا گیا اور اس کے بعد ان کو سیکیورٹی کے لیے ایک گارڈ دے دیا گیا جو ان کے ساتھ ایون پریکٹس سیشن اور نیٹس میں بھی جایا کرے گا اور ان کے ساتھ ہر ٹیم رہا کرے گا تو اس میں لوگ کافی ٹرول بھی کر رہے تھے کیونکہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ کافی ویک نظر آ رہا ہے ایس کمپیر شکیب بلکہ شکیب کے کوئی مسل چیسلس ہیں لیکن وہ گارڈ بلکل ہی فارق سے نظر آ رہا ہے تو وہ اور بھی ٹرول کر رہے ہیں کہ بھائی جانیے کس کو جو آپ نے گارڈ لگا دیا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی فنچنل اٹینڈ کر دیا تو آپ کسی کو بھی دھمکی نہیں دے سکتے ہر کسی کی اپنی مرضی ہوتی ہے آپ اتنا نہیں کرنا چاہیے لیکن کافی جو ہے وہ ان کو دھمکیں شمکیں مل رہی تھیں جس کی وجہ سے بی سی بی کو اور بنگلہ دیش گورنمنٹ کو گارڈ بھی دینا پڑ گیا چلیں اس کے بعد جو ہے وہ پی ایسل اور آئی پی ایل کیونکہ آپ ختم ہو چکے ہیں دونوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آئی پی ایل اور پی ایسل کی جو اماؤنٹ منی اس پر بڑا ڈسکیشن ہو رہا تھا تو ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہم دونوں کی پرائیس منی جو ہے جو کراچی کو جو ملی اور ممبئی انڈینز کو جیتنے کے بعد جو ملی ہے اور رنر اپس کو کتنی ملی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ممبئی انڈینز کو جو انہوں نے آئی پی ایل دو ہزار بیس کی ٹروفی اپنے نام کی ان کو بیس کروڑ کی انعامی رقم دی گئی انڈین روپیس میں ٹوئنٹی کروڑ اور ساتھ ہی ڈیلی کیپٹل جو ان کا فینائلس تھا ان کا پارٹنر تھا یعنی کہ فینائلس جس نے 1.5 کروڑ جو ہے وہ ان کو ملے ہیں جیتنے والی ٹیم کو لاہور کرن اندر جو ہار گئی تھی فینائلے ہارنے والی ٹیم کو 1.5 کروڑ ملا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفرنس آگیا ہے 3.75 کروڑ کراچھی کنگز کو ملے ہیں اور 20 کروڑ ممبئی انڈینز کو ملے ہیں کافی لگ بھک جو ہے وہ 6-7 گناہ کا ڈیفرنس آگیا ہے اس کے لیے اگر آپ بات کریں گے تو جو میچ ویننگ جو من آف دی میچ یا من آف دی ٹورنمنٹ جو بیسٹ وولر آف دی ٹورنمنٹ بیسٹ بیٹس من آف دی ٹورنمنٹ وکیٹ کیپر آف دی ٹورنمنٹ اس میں پی ایرسن میں 10 لاکھ روپے ملے ہیں اور اگر آپ آئی پی ایرسن میں بات کریں گے پرپل کے اپ اورنج کے اپ پالے کو تو ان کو بھی 10-10 لاکھ انڈین روپیس میں ہی اتنے ہی ملے ہیں اچھا اس کے بعد اگر آپ بات کر لیں جو آر سی بی اور دوسری جو رننرپ تھی یعنی کہ جو پلے آف کھلنے والی تھی ہیدر آباد کی ٹیم اس کی اگر آپ اب ان کی بات کریں گے تو پر ٹیم کو 8.75 کروڑ ملے تھے یعنی کہ 8.7 کروڑ ملے تھے آر سی بی کو اور اتنے ہی 8.7 کروڑ ہی ملے تھے ہیدر آباد کی ٹیم کو بھی لیکن اس بات پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کی ایک ٹیم کو جو پلے آف میں گئی تھی اس کو 8.75 کروڑ مل رہے تھے لیکن جو پی ایسل کا ٹوٹل جو وننگ اماؤنٹ تھی جس میں وننگ اماؤنٹ بھی تھی جو پلے آف کی میچ ویلر کو بھی جو پلے آف میں ٹاپ فور ٹیم گئی تھی ان کو بھی ملا تھا جتنے ہی اماؤنٹ سے سب کو اقراب ملائیں گے تو وہ ٹوٹل 7.5 کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں یعنی کہ جو پلے آف میں ایک ٹیم گئی تھی رسی بی یا ہیدراباد کی ٹیم اس کو ملائیں گے تو 8.75 کروڑ اور آورال پی ایسل کی جتنے پرائز ملی تھی وہ ٹوٹل جو ہے وہ 7.5 کروڑ تھی تو اس سے بھی زیادہ تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس میں فرق ڈیفرنس آ گیا تھا فینس کافی ڈیمانڈ پوچھ رہے تھے کہ کس کس کو ملی اپرائز تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دیں کہ کس کو کتنے جو ہے وہ وننگ پرائزز ملی تھی اس کے علاوہ سٹیو وو کا سٹیٹمنٹ آیا ہے وراد کولی کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی میں ڈسپوائنٹی ہوں اور ساتھ ہی سرپرائز بھی ہوں کہ وراد کولی سریس میں نہیں ہوں گے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کے وراد کولی پلے رہے ہیں میں امید کر رہا تھا تاکہ وہ شاید پیٹنٹی لیفز نہ لیتے اور وہ کرکٹ کھیلتے لیکن برحل وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس باتے سرپرائز ہوں لیکن وراد کے نہ ہونے سے آسٹریلین سمر میں میں ان کو بہت زیادہ میس کروں گا سبسکرائب لازمی کر دیئے ہمارے چیل کو ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا ہمیں فیس دوک میں لازمی کر لیں مجھے سٹرم ہمیں فالو کرنا چاہیے کر لیں میں مجھے تو داؤت خرکٹ کے نم سے سو ٹل دن با بای گوڈ نائیت